بھارت کی جنوبی ایشیا میں ٹھیکے دار بننے کی لاکھ کوششوں کے باوجود ایک اچھی خبر سننے کو مل رہی ہے کہ 2020 یعنی اگلے سال ہونے والے ٹی ٹونٹی ایشیا کپ کی میزبانی پاکستان کو مل گئی ہے یہ خبر بظاہر سننے میں تو کافی اچھی ہے لیکن کیا واقعی بھارت ایسا ہونے دے گا یہ ایک بہت بڑا سوال یا نشان ہے اس پر بات کرنے سے پہلے پاکستان افیرز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون ضرور پریس کیجئے گا تو دوستو سنگاپورو میں ایشین کرکٹ کانسل کی میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا کہ 2020 کے ایشیا کپ کی میزبانی کے حقوق پاکستان کو دیے جائیں اس میٹنگ میں پاکستان، بھارت، سری لنگا، بنگلہ دیش اور اگوانستان کرکٹ بورٹس کے آفیشلز موجود تھے 2020 میں ہونے والا ایشیا کپ مجموعی طور پر پندروہ ایشیا کپ ہوگا پاکستان میں بین لوکوامی کرکٹ بہال ہو اور غیر ملکی ٹیمیں پاکستان کا رخ کریں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایشیا کپ کی میزبانی سے ہونے والا منافع یا کمائی جو متوقع طور پر پاکستان کرکٹ بورٹ کو ہو سکتی ہے کیا بھارت یہ گوارہ کرے گا کہ پاکستان کو کسی بھی طرح سے کسی بھی قسم کا فائدہ ہو تو اس کا آسان سا اور سیدھا سا جواب ہے کہ نہیں بلکل نہیں کیونکہ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ دوہزار نو میں سری لنگن ٹیم پر حملہ بھارت کی جانب سے ہی کروائے گیا جس کا واحد مقصد پاکستان سے نہ صرف بین لوکوامی کرکٹ کو ختم کرنا تھا بلکہ کرکٹ کے ساتھ ساتھ ہر قسم کے بین لوکوامی کھیلوں کی سرگرمیاں ختم کرنا تھا جس میں بھارت پوری طرح کامیاب بھی رہا اور ہم ابھی تک دنیا کو یقین دلانے کی کوششیں کر رہے ہیں کہ پاکستان ایک محفوظ ملک ہے لیکن بھارت کی مضبوط لابی اور پروپیگنڈے کی وجہ سے ٹیمیں آتے آتے اپنا فیصلہ تبدیل کر دیتی ہیں تو بھارت بلکل نہیں چاہے گا کہ پاکستان میں کسی بھی طور بین لوکوامی کرکٹ بحال ہو اور اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بھارت دیہاتی عورت کی طرح بائیکوٹ کرنے کا فیصلہ کر سکتا ہے بھارت کے اکیلے بائیکوٹ کرنے سے شاید ایشیا کپ پر کوئی فرق نہ پڑے لیکن مصیبت یہ ہے کہ بنگلہ دیش جو بھارت کی کٹھ پتلی بنا ہوا ہے وہ بھی بھارت کے کہنے پر بائیکوٹ یا پاکستان میں نا کھیلنے کا فیصلہ کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی حرام خور اگوانستان بھی ہے جو بھارت کو اپنا مائی باب سمجھتا ہے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ بھارت بائیکوٹ کریں اور بنگلہ دیش اور اگوانستان نہ کریں بھارت کے بائیکارٹ کرنے یا پاکستان میں نہ کھلنے کا فیصلہ کرنے پر بنگلہ دیش اور اغوانستان بھی بھارت کا ہی ساتھ دیں گے جس کے بعد صرف سری لنکا اور پاکستان ہی بچیں گے تو ایسے میں اس بات کے زیادہ امکانات ہیں کہ ٹارنمنٹ منسوخ کرنے کے بجائے اس کا وینیو متحدہ عرب امارات کر دیا جائے جس سے یقینا پاکستان کرکٹ بورٹ کو مالی طور پر نقصان ہوگا اس کے علاوہ ایک اور بات کا امکان ہے کہ اگلے سال اس ٹارنمنٹ سے ایک یا دو ماہ پہلے بھارت میں کوئی فالس فلیگ حملہ کروا دیا جائے اور اس کو بہانہ بنا کر بھارت رونا دھونا شروع کر دے جیسے پلوامہ حملے کے بعد بھارت کی جانب سے کوششیں کی گئیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کو ورلڈ کپ سے باہر نکالا جائے جس میں یہ ناکام رہے اس کے بعد ان کے میڈیا اور سیاستدانوں کی جانب سے کہا جانے لگا کہ پاکستان کے ساتھ ورلڈ کپ میں کوئی بھی میچ نہیں کھیلیں گے لیکن یہ بات دنیا جانتی ہے کہ بھارت رونا دھونا کرنے کے بعد واپس پرانی تنخواہ پر کام کرنے کا عادی ہے اسی لیے اب بیچارے تیاری میں لگے ہوئے ہیں کہ پاکستان سے دوہزار سترہ کے فادرز ڈے کا کیسے بدلہ لیا جائے تو اب تک کے لئے اتنے تھے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ